لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بڑی پرمغز گفتگو گی میں بھی مختصرا مجھ سے قبل سارے دوستوں نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بڑی پرمغز گفتگو گی میں بھی مختصرا آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت دمبر سے لے کے تاو بٹ تک جو یہ چھوٹا سا خطہ ہے چار ہزار ساڑھے چار ہزار مربع میل کا یہاں پر جو پروجیکٹس لگ رہے ہیں بجلی کے وہ چھ ہزار سے چھ ہزار میگا وارڈ سے زائد بجلی پیدا کرنے جا رہے ہیں اگلے ایک آت سال کے اندر اور جس طرح صدربار نے کہا کہ ہماری مجموعی جو ضرورت ہے وہ ساڑھے تین سو میگا وارڈ ہے یہ سارے پروجیکٹ جو ہے جو پاکستان واقنا پینل اقوامی سرمایہ داروں کے سرمایے سے لگا رہا ہے ان پروجیکٹس میں کہیں بھی حکومتِ ازاد کشمیر کو یا یہاں کی کسی سیاسی اور سماجی تنظیم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا سیاسی اور سماجی تنظیم سے مراد یہاں کے لوگوں کو یہاں کے شہریوں کو نہ ان ڈیمز پہ ہمارا کوئی قانونی حق حق رکھا گیا نہ ہماری رائے شامل کی گئی نہ ان ڈیمز سے پیدا ہونے والی بجلی میں ہمارا کوئی حق رکھا گیا یہ ساری کی ساری بجلی اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا سارے کا سارا پیسہ سارے کی ساری انرجی اور سارے کا سارا پانی جو ہے یہ حکومت پاکستان نے اپنے گاسبانہ کنٹرول میں رکھا ہوا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب حکومت ازاد کشمیر نے یہ کوشش کی کہ اس منگلہ کی جھیل سے بھنبر کے شہریوں کے لیے پانی کی ایک چھوٹی سی نیر نکالی جائے تو بابڈا نے اور حکومت پاکستان نے نہ صرف اس پہ اعتراض کیا بلکہ حکومت ازاد کشمیر کو شڈ اپ کال دی اور کہا کہ آئندہ کبھی اس بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے تم کے ذاپ دے ہم نہیں ماندے تم کے ذاپ دے اب آپ نے اندازہ لگائے یہ بچے یہ لوچوان ایسے نہیں نگرے لگا رہے کہ پانی ہمارا قبضہ تمہارا ڈیم ہمارے قبضہ تمہارا یہ چیزیں ساری ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں اترا بڑا ہمارا جو ہے وہ پرانا میرپور سٹی زبردستی زبردستی طاقت کے پال پر کوئی یہ نہ کہے جس طرح ہمارے نام نہا دیئے لولے لنگڑے سیاستدان پورسی کے پجاری یہ کہتے ہیں جی پاکستان کے لیے ہم اندھیروں میں رہنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لیے ہمارے اباؤ اجزائد نے قربانیاں دی ہیں کسی نے کوئی قربانی نہیں دی یا زبردستی قبضہ کیا گیا ہے قربانی اگر دینی دی یا لینی دی پاکستانیوں نے تو وہ کالا باغ ڈیم گزشتہ 75 سال میں بناتے اور لیتے پٹھانوں سے قربانی وہ لیتے سندھیوں سے اور پھروچوں سے قربانی وہاں پر وہ ڈیم نہیں بنا سکے وہاں پر وہ بجلی پیدا نہیں کر سکے آج پاکستان کا چور کراپٹ کمران طبقہ پاکستان کے چور اور کراپٹ جنرل اپنی جھگیروں کے لیے اپنی انڈیسٹریز کے لیے ہمیں جو ہے وہ پیاسا اور اندھیرے میں رکھ کر مار رہے ہیں آج ہمارے بچے ہمارے بوڑے ہمارے مریض ہماری مائے بینے ہمارے طلبہ گرمی میں پلک پلک کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں لیکن بے شرمی کے ساتھ پاکستان کا حکمران طبقہ جو ہے وہ یہاں سے ہمارا پانی ہماری بجلی ہمارے مسائل ہمارے جنگلات ہماری مادنیات ہمارا ہیمن پوٹنشل سب کچھ لوٹ کے لے کے جا رہا ہے حالت یہ ہے کہ جس صدر کے خلاف جو اس شہر کا باسی ہے جس کے خلاف آپ نے یہاں پر نیرے لگائے اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر اس کو جو ہے وہ دکے مار کر باہر نکالا گیا اور اس کی جگہ ایک نام نیادن پر جائل سرمایہ دار کو حکومت پر بٹھا دیا گیا وہ اس پر راضی ہو گیا جب منگلہ ڈیم کی اپریزنگ کے لیے سکندر حیات کی سربرائی میں وفد کو یہاں سے بلائیا گیا کہ کشمیریوں کو بلاؤ ہم نے اپریزنگ کرنی ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرو گئے یہ کیا چاہتے ہیں اپریزنگ کے بدلے میں تو شہرپاؤ کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ جس قوم کے لیڈر سکندر حیات جیسے ہوں وہ قوم جو ہے وہ کبھی بھی نہ ترقی کر سکتی ہے نہ سلط سکتی ہے اس نے کہا جی آپ اپریزنگ کریں مجھے میرے وزیروں کے لیے سولہ ٹویٹا کارز جو ہے وہ دے دیں سولہ ٹویٹا گاڑیوں کے بدلے میں ایک دوہ پھر جو ہے وہ میرپر کی زمینوں کو ڈپویا گیا اور لوگوں کو دارت دائم دیا گیا ہم کسی سے کوئی بھیگ نہیں مانگتے ہیں پاکستان سے ہمارا وہی رشتہ ہے جو سعودی عرب سے ہمارا رشتہ ہے افغانستان سے ہے یا ایران سے ہے یا عالمی برادری کے کسی اور ملک سے یا مسلم امہ کے کسی ملک سے ہو سکتا ہے لیکن یہ گھر ہمارا ہے یہ زمینیں ہماری ہیں یہ پانی ہمارے ہیں یہ وسائل پاکستان کے غاصب اور ظالم و کمرانوں کو واپس کرنے ہوں گے اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں میں میرپر کے دوستوں سے نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس جتو جود کو ایک آزادی کی جو بڑی تحریک ہے اس کے ساتھ لازمی طور پر چھوڑے جب تک قبضہ ہے ہم بجلی کے لیے ترسیں گے ہم پانی کے لیے ترسیں گے ہم نوکریوں کے لیے ترسیں گے ہم مہنگائی کا جبر برداشت کرتے رہیں گے اس لیے کہ سارے کا سارا پیسے کا کنٹرول جو ہے وہ حکومت پاکستان نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ہمیں لگایا ہوا ہے انڈیا نے ظلم کر دیا انڈیا نے فلان کر دیا انڈیا نے فلان کر دیا کبھی کوئی سٹیکسٹک اس پار کے اور اس پار کے اٹھا کر ضرور دیکھئے گا گوگل کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ بجلی کی قیمتیں بجلی کی صورتحال اور اشیاء خورت و نوش کی قیمتیں اور باقی چیزوں کی قیمتیں اس پار کیا ہے اور اس پار کیا ہے اس کے باوجود وہاں پہ لوگ اپنی ازادی کی تحریک کے لیے کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پار کے لوگوں کو یہاں کی مسجدوں کو یہاں کے سکولوں کو یہاں کے دفتروں کو یہاں کے تاجروں کو سب کو ایک ہی کام پہ لگایا ہوا ہے پاک خوج زندہ بات پاکستان ہمارا بھائی ہے پاکستان ہمارا بھائی ہے ایک چور ایک ڈاکو ایک جو ہے وہ دیوالیا ملک جو چیک چیک کر خود کہہ رہا ہے جس کے حکمران جس کی اسمبلیاں چیک چیک کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا چیف آب آرمی سٹاپ بھی چور ہے ہمارا وزیر آزم بھی چور ہے ہمارا سابق وزیر آزم بھی چور ہے ہماری اسمبلیاں بھی کرپٹ ہیں ہمارے ملہ بھی کرپٹ ہیں یہ روز کہتے ہیں ٹی وی کا ہر پروگرام دیکھیں اس میں آپ کو بتائیں گے کہ نواشریف بھی چور عمران بھی چور فضلو بھی چور فلانا بھی چور باجوا بھی چور یہ روز کہتے ہیں خود تو یہاں کھڑے ہو کر جو کشمیری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پاکستان ہمارا کعبہ اور قبلہ ہے اور فلان ہے اور فلان ہے اور فلان ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں آزم بھی جو نوجوان نسل ہے اس کو اپنے مستقبل کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا اور آزادی کی بات کرنی ہوگی اس لیے کہ جب تک قبضہ ہے تب تک ہم ان سے جان نہیں چھوڑا سکتے ہیں چونکہ قبضہ کیا گیا اس لیے ہے کہ ہمارے وسائل کو لوٹا جائے اور سب سے بڑا وسیلہ جو ہے ہمارا پانی ہے اس کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے اس لیے اپنی جدوجود کو اس کے ساتھ جوڑیں میں ایک ریکویسٹ آخر پہ آپ سے کرنا چاہوں گا بائیس جولائی کو یہ بڑی عید کے بعد جو بائیس جولائی ہے اس قبضے کے جبر کے خلاف اس منحوس خونی لکیر کے جبر کے خلاف ہمارے قائدین پر ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ہماری سیاست ہماری معیشت پر قبضے کے خلاف تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کے اوپر ہزاروں لوگوں کو لے کر انشاءاللہ ہمیں ایک طویل المددی اعتجاج کرنے جا رہے ہیں درنا دینے جا رہے ہیں میں آپ نوچوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ بھی اس میں تشریف لائیں اور ان ایشیوز کو اس قبضے کے خاتمے کے ساتھ جھوڑتے ہوئے آگے پڑھیں بہت بہت شکریہ درنا ہوگا کرنا ہوگا